باقی جو سارے جانور ہیں اس میں مویشی جانور کیٹل جو ہیں یہ سارے ایون مرگیاں بطخیں یہ سب جانور جو ہیں یہ پالتو جانور بھی ہیں اور پھر یہ مویشی جو ہیں وہ آگرکلٹر پروپوزز کے لیے اور میٹ اور میلک اور سب کے لیے یہ رکھے بھی جاتے ہیں خریدے بیچے بھی جاتے ہیں ان کے حوالے سے یہ سٹینڈڈائز نہیں کیا جا سکتا اور برڈز کو بہرحال قید کرنا اور ان کو خریدنا بیچنا وہ اس میں اس کو آپ مقروح تو کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ حرام کے الفاظ موجود نہیں ہیں وہ نہ پسندیتا ہے وہ جو واقعہ ہے حدیث کا صحیح حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تھے اور ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو کانسلے میں سے اٹھا لیا تھا اور وہ چڑیا جو ہے وہ بڑی بطاب تھی اور وہ چکر لگا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے چڑیا کے بچے کو کانسلے سے نکال لیا تو آپ نے اس کو بہت ناپسند کیا تھا تو یہ حوالہ ہے کہ برڈز کو قید کرنا اور ان کو پنجروں میں رکھنا جسٹ فور در ہیک آف اٹھ کے ہمیں ان کی آواز اچھی لگتی ہے یا ہمیں پرندے اچھے لگتے ہیں اور یہاں جیسے آج کل وہ ان کو پکڑ کے ان کو آزاد کرانے کے لیے وہ جو آج کل ایک پیشہ بن گیا ہے یہ اس کو مقروح تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حدیث میں حرام کے الفاظ نہیں ہیں جا سکتا ہے